السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاظل ادب دار العلوب ندوہ العلماء لکنو آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں اج انشاءاللہ ہم القرآن الراشدہ شروع کرتے ہیں یہ کتاب آپ ڈسکریپشن سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے میں نے اس میں لنک دے دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹائٹل ہے کہ میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں قضا یقضی کے معنی گزارنا یومی اپنا دن میں کیسے گزارتا ہوں اپنا دن ٹھیک ہے قضا یقضی واحد متقلم ہے یومی مفعول ہے انام مبکرن فی اللیل و اقوم مبکرن فی الصباح نام جنام سو جانا میں سو جاتا ہوں ٹھیک ہے فیلے مزارے ہے مبکرن مبکرن معنی جلدی یہ حال ہے یعنی اس حال میں کہ میں جلدی کرتا ہوں ٹھیک ہے حال کیا چیز ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو عربی گرامر میں پڑھا دیں گے میں سو جاتا ہوں جلدی فی اللیلی رات میں و اقومو اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں قاما یقومو کھڑا ہونا مبکرن جلدی یہاں پر مبکرن بھی حال بن رہا ہے اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں جلدی فی الصباح صبح میں کھڑا ہو جاتا ہوں مطلب جاگ جاتا ہوں استعقض علسم اللہ وذکری استعقض استعقض کے معلیاتے ہیں جاگنا میں جاگتا ہوں علسم اللہ اللہ کے نام پر وذکری اور اللہ کے ذکر پر یعنی جب میں اٹھتا ہوں تو میں دعا پڑھتا ہوں اللہ کا نام لیتا ہوں اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں دے ہی حضرت مولانا جو اس کے رائٹر ہیں سید ابو الحسن علی حسن ندوی وہ اپنا روٹین بتا رہے ہیں ایک طالب علم کو اسی طرح کا روٹین اپنا بنا لینا چاہیے ان کو آئیڈل سمجھے ٹھیک ہے تو وہ اٹھتے ہیں اللہ کے نام پر دعا پڑھتے ہیں استعدہ 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 کہ میں نے تیار ہونا میں تیار ہوتا ہوں للصلاة نماز کے لئے دیکھیں اس سے پہلے ہم نے قصص النبیین کتاب پڑھی ہے اس کے اندر یقینا الفاظ بائنیں بہت کم تھے ایک ہی لفظ بار بار تقریبا ریپیٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے تو وہ لیول بہت ہی کم درجہ کا تھا یہاں پر دیکھیں لیول تھوڑا سا ہائی ہو رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ الفاظ ریپیٹ نہیں ہوں گے نیو ورڈ آپ کے سامنے آتے رہیں گے تو یہ استعدہ ہوا استعدہ میں تیار ہوتا ہوں للصلاة نماز کے لئے سمہ پھر ازہبو میں جاتا ہوں معا والدی ٹھیک ہے اب والدی میرے والد اب ترجمہ میرے والد کے ساتھ بھئی جو میرے والد ہوئے وہ اپنے ہوئے نا تو ترجمہ اپنے کا کریں گے پھر میں جاتا ہوں اپنے والد کے ساتھ یہ نہیں کریں گے میں جاتا ہوں میرے والد کے ساتھ بھئی وہ ایک ہی بات ہے میں جاتا ہوں اپنے والد کے ساتھ الہل مسجدی مسجد کی جانب اب کی جانب کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مسجد کر سکتے ہیں میں جاتا ہوں اپنے والد کے ساتھ مسجد کیوں الہ کے ترجمہ ضروری کرنا کیوں نہیں ہے کیونکہ الہ جو آ رہا ہے وہ تو زہبہ کی وجہ سے آ رہا ہے جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پر ہم الہ ضرور لگاتے ہیں چاہے ہم اردو میں ترجمہ نہ کریں لیکن عربی میں الہ ضرور لگائیں گے یہ نہیں آپ کہیں زہبت البیتہ میں گھر گیا وہ غلط ہو جائے گا بلکہ جہاں جانا ہوں وہاں پر الہ گھر گیا تو گھر پر الہ لگے گا زہبتو الہ البیتی وَالْمَسْجِدُ قَرِيبُ مِّنْ بَيْتِ اور مسجد قریب ہے میرے گھر سے دیکھیں موتتا خبر کے جمعہ ایک دم سمپل وَالْمَسْجِدُ قَرِيبٌ مِّنْ بَيْتِ میرے گھر سے مسجد قریب ہے فَأَتَوَزَّأُوْ تُو میں وضو کرتا ہوں تَوَزَّأَوْ تَوَزُؤْاً وضو کرنا فَتَوَزَّأُوْ میں وضو کرتا ہوں وَأُسَلِّی اور میں نماز پڑھتا ہوں مَعَلْ جَمَاعَاتِ جَمَاعَاتِ کے ساتھ وَأَرْجِعُ الْبَيْتِ اور میں لوٹتا ہوں گھر رجائے ارجعو لوٹنا اور میں لوٹتا ہوں گھر یہ بھی سیم زہابہ کی طرح ہے کہ یہاں پر الہ کا ترجمہ ضروری نہیں ہے میں لوٹتا ہوں گھر کی جانب کیوں کیونکہ الہ جو آیا ہے وہ رجائے کی وجہ سایا ہے جہاں پر لوٹنا ہوتا ہے اس پر ہم الہ لگاتے ہیں تو اردو میں اس کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے لیکن عربی میں اگر کہیں گے تو پھر وہ الہ لانا پڑے گا جہاں پر لوٹنا ہے تو میں گھر لوٹتا ہوں وَأَتْلُو اور تلاوت کرتا ہوں تلایتلو تلاوت مطلب تلاوت کرنا اور میں تلاوت کرتا ہوں شیئ ام من القرآن الكریم قرآن کریم میں سے کچھ شیئ ام من کچھ تھوڑا سا یعنی کچھ تلاوت کرتا ہوں سُمَّ اَخْرُجُو پھر میں نکل جاتا ہوں الْبُستانی باغ کی جانب ٹھیک ہے پھر میں پارگ نکل جاتا ہوں کوئی باغ نکل جاتا ہوں وَأَجْرِي اور میں دوڑتا ہوں جرائجری دوڑنا اور میں دوڑتا ہوں سُمَّ اَرْجِعُ پھر میں لوٹتا ہوں الْبَيْتِ گھر دیکھیں گھر کی جانب ترجمہ نہیں کریں وہ عجیب سے لگتا ہے گھر کی جانب پھر میں لوٹتا ہوں گھر فَتُو وَأَشْرَبُ میں پیتا ہوں الْبَنَ دُود تو میں دود پیتا ہوں لبن کے معنی آتے ہیں دود لیکن ہندوستان میں لبن کو دود بولتے ہیں آپ سعودی وغیرہ جائیں گے وہاں عرب کنٹریز میں آپ لبن کو دود نہیں بولتے ہیں وہ لبن دہی کو بولتے ہیں سعودی وغیرہ میں لبن دہی کو بولتے ہیں ان کے یہاں دود اگر جناب تو اس کے لئے آتا ہے حلیب حالام یابا حلیب بانے دود لیکن ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں اور برسہ غیر میں لبن دود کو ہی بولتے ہیں وَأَسْتَعِدُ اور میں تیاری کرتا ہوں دیکھیں وہ اوپر آیا ہے وَأَسْتَعِدُ اور میں تیاری کرتا ہوں لِزَحَابِ جانے کی زَحَاب محسدر ہے زَحَابا یا زَحَبُ زَحَابا جانے کے لئے ٹھیک ہے الَلْمَدْرَسَةِ مَدْرَسَةِ اور میں مدرسے جانے کی تیاری کرتا ہوں وَأُفْتِرُ افتِرُ یہ ہمزہ پر زبر جانے یہ غلط ہے افتر ایفتِرُ ٹھیک ہے افتر ایفتِرُ سے وَأَسْتَعِدُ مَنَاشْتَا کرتا ہوں اِذَا قَانَتْ اَيَّا مُسْتَعِفِ جب گرمی کے دن ہوتے ہیں کیونکہ دن بڑا ہوتا ہے کافی گرمیوں میں راج چھوٹی ہو جاتی ہے تو ناشتہ کرنا پڑتا ہے جب دھوتے ہیں قانت ہوتے ہیں ایام السعیف گرمی کے دن وَأَتَغَدَّا اور میں لنچ کرتا ہوں تغدہ کے معنی لنچ کرنا اِذَا قَانَتْ اَيَّا مُسْتَعِ اگر سردیوں کے دن ہوتے ہیں جب سردیوں کے دن ہوتے ہیں تو میرا ناشتہ اور لنچ دونوں ایک ہی ہو جاتا ہے کیونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے جب قانت ہوتے ہیں ایام الشتائِ سردیوں کے دن وَأَصِلُوا إِلَى الْمَدْرَسَةِ اور میں پہنچتا ہوں مدرسے یہاں پر بھی الہ وَسَلَى کی وجہ سے ہے دیکھئے یہ سب آپ نوٹ کر لیجئے کہ زہابہ رَجَعَ وَسَلَى يَصِلُوا ان سب کے ساتھ الہ لانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جہاں پر جانا ہوتا ہے اور میں پہنچتا ہوں مدرسے فِي الْمِعَادِ ایک دم ٹائم پر مِعَاد بولتے ہیں ایک دیکھ جو ٹائم ہوتا ہے وقت مقررہ ٹائم پر پہنچتا ہوں وَأَمْكُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ مَا قَسَلَى يَمْكُسُ ٹھیرْنَا اور میں ٹھیرتا ہوں مدرسے میں ستہ ساعاتین چھ گھنٹے ستہ کے معنی چھ ساعات گھنٹے چھ گھنٹے ٹھیرتا ہوں دیکھیں ہم کیسے بناتے ہیں چھ گھنٹے بارہ گھنٹے دس گھنٹے ٹھیرتا ہوں انشاءاللہ ہم آپ کو عربی گرامر میں پڑھائیں گے عربی گرامر کی ویڈیوز آپ ہماری دیکھتے رہی ہے وَأَسْمَعُ الدُّرُوسَ بِنَشَاطِن اور میں سنتا ہوں اسباق دروس جمع ہے درسن کے یعنی اسباق بِنَشَاطِن چُستی کے ساتھ وَرَغْبَتِن اور رغبت کے ساتھ رغبتن شوق شوق کے ساتھ سنتا ہوں وَأَجْلِسُ اور میں بیٹھتا ہوں بِعَدَبِن عَدَبِكَسَاطِ وَسَكِينَتِن اور سُكُون کے ساتھ ٹھیک ہے میں عدب اور سکون کے ساتھ بیٹھتا ہوں مستی نہیں کرتے وہ کلاس میں حَتَّى اِذَنْ تَحَلْ وَقْتُ یہاں تک کہ جب وقت ختم ہو جاتا ہے اب دیکھیں انتہا ماضی ہے ٹھیک ہے انتہا جو ہے وہ ماضی ہے اس کا مضاہر آدھا ہے یہ انتہی لیکن میں نے ترجمہ کیا کہ آپ نے اگر غور کیا ہو یہاں تک کہ جب وقت ختم ہو جاتا ہے دیکھیں میں نے مضاہرے کا ترجمہ کیا ہے کیوں ظاہر سے بات ہے کہ وہ عربی گرامر کا ٹوپک ہے لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا وضا دیتا ہوں کہ یہ اِذَا دیکھ رہا ہے آپ کو اِذَا اِذَا جب فیل ماضی پر داخل ہو جاتا ہے تو فیل مضاہرے کا ترجمہ میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کو اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ جب اللہ کی مدد آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ یاد رکھ لیجئے کہ یہاں تک کہ جب وقت ختم ہو جاتا ہے وَضُرِبَلْ جَرَسُ اور گھنٹی بجائی جاتی ہے ذرابہ کے معنی بجانا ذریبہ بجایا جانا ٹھیک ہے اور گھنٹی جرس گھنٹی بجائے جاتی ہے خراجتو دیکھیں اس کا بھی ترجمہ ہم مضاہرے میں ہی کریں گے کیوں کہ اسی سے متعلق ہے تو میں نکل جاتا ہوں مِنَ الْمَدْرَسَةِ مَدْرَسَةِ وَرَجَاتُ اِرَلْبَیْدِ اور لوٹ جاتا ہوں دیکھیں اس کا بھی وہی کریں گے فیل مضاہرے میں ترجمہ کیوں وہ اِذَا فیل ماضی پہ آیا ہے اس لیے اور لوٹ جاتا ہوں اِرَلْبَیْدِ گھر کی جانب یعنی گھر لوٹ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم اس کو اتہی رکھتے ہیں کیونکہ اس کتاب کے سباق کافی لمبے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم دو دو پارٹ میں پڑھائیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ دس منٹ سے زیادہ کی ہماری ویڈیو تاکہ دیکھنے والا بھی زیادہ پریشان نہ ہو رکھتا نہ جائے ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو محل کریں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی انشاءاللہ گری ویڈیو ملتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے